بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب پیرنٹس کو بہت بہت مبارک ہو مجھتنی خوشی ہے کہ اب پچھتی دفعہ جب میں نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا تھا تو یہ ہال آدھا بھی نہیں تھا اور آج تین سال بعد یہ پورا ہال بھایا ہے which is very very refreshing for me پیرنٹس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات آپ لوگوں سے اپنے experience شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو تھوڑا educate بھی کرنا چاہتا ہوں میری آپ لوگوں سے request ہوگی کہ آپ لوگ آج جب گھر جائیں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں اس کے 21 ملین ویوز ہیں وہ جو امریکہ کا سب سے بڑا education کے اوپر جو scientist اس کا نام ہے Ken Robinson اور اس نے ایک talk دی ہے کہ our schools killing creativity اور میں نے جب اپنے schools میں بھی دیکھا اپنے colleagues کے schools میں بھی دیکھا اور اپنے بچوں کو بھی schools میں دیکھا although they are studying in one of the best schools despite that ان کے اندر جو creativity ہے جو thinking ہے وہ مرتی جا رہی ہے اور آپ نے بھی school میں ایک خواد میں بہت سے parents سے agree کرتے رہوں گے اور اسی لیے اس طرح کے جو ventures ہیں میں learn abouts اور اس طرح کے اور جتے ventures ان کو بہت بہت مبارک بہت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک platform مہیا کیا ہے جہاں پر parents اپنے بچوں کو داخل کرا کے at least کچھ نہ کچھ creativity بچوں کے اندر install کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے مارچے میں تو ختم ہی ہوتی داری ہے ہمارے مارچے میں جو پڑھائی کا طریقہ کار ہے وہ increasingly pedagogical بنتا جا رہا ہے آپ صبح school میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں ٹیچر کھڑا ہوتا ہے وہ one sided information دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اور ایک نوبیل پرائز winner ہے پولو فریرو پولو فریر ان کی کتاب ہے pedagogy of the oppressed اور وہ کہتے ہیں کہ بچے ایسے ہیں جیسے کسی بینک کے اندر آپ ایک token کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کو اس طرح ان کی creativity ان کی dreams سکولز میں کل کیز آ رہی ہیں اسی طرح ہمارتیہ سین ہے انڈین نوبل لاریٹ ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے country of first boys اور ہمارے education system کے اوپر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے سکولوں میں بھی جو بچے first second آ جاتے ہیں وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں لیکن باقی جو بچے top 10 میں نہیں آتے وہ تو لائف میں کہیں بھی نہیں جا پا رہے ہیں چھوٹا سا stats بھی آپ کے ساتھ share کرتا ہوں حیران کون stat ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت وہ education sector میں شاید کچھ نہیں کر رہی آپ حیران ہوں گے کہ حکومت پنجاب education کے اوپر پانچ سو عرب رپیہ سلانہ ایکسپینڈ کر رہی ہے پانچ سو عرب اور اگر آپ پورے پاکستان میں لینے تو بارہ سو عرب رپیہ پورے پاکستان میں حکومت سپینڈ کر رہی ہے اور اگر آپ shadow costs involve کریں shadow costs مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ پہلے آپ سکول بھیجتے ہیں سکول سے واپس آتا ہے تو آپ کو سٹیوشن میں بھیجتے ہیں وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر آپ مولوی صاحب کو گھر میں بلاتے ہیں یا مولوی صاحب کا پاس بھیجتے ہیں تاکہ یہ قرآن سیکھے تو یہ جو shadow costs ہیں اور private sector کو اگر آپ involve کر لیں تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو آرمی سے زیادہ spend کر رہا ہے education کے اوپر اور اگر آپ صرف پنجاب کا education sector دیکھ لیں تو وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا education sector ہے اور اس کے بابجود results کیا نکل رہے ہیں results یہ نکل رہے ہیں کہ پسلے دس سال میں CSS کے امتحان میں ایک بھی سرکاری سکول کا بچہ top 10 میں نہیں آ سکا اور وہ باقی private schools میں بھی جو بہت اچھے private schools تو پھر بھی کچھ نہ کچھ instill کر لیا جاتا ہے لیکن جو normal routine کے private schools ہیں اس کے اندر تو ایسی ہی لگتا ہے کہ بچوں کے اندر کچھ بھی نہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے آج کا دن بہت زیادہ important ہے آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگی وہ visionary parents ہیں جن کے بچے آج پڑھیں گے اور کل کو پاکستان کے future کو سنبھالیں گے میرا خیال ہے ہماری جنریشن تو اس میں کافی حد تک ناکام ہوئی ہے لیکن جو young generation ہیں ہمارے جو host ہیں اور anchor اور باقی میں چھوٹے بچوں کو دیکھ کے مجھے تو حیرانگی ہوگی ہے کچھ چھوٹے بچے ہیں they're doing great jobs اور آج میں learner bots کے جو CEO ہیں he's also sitting here اور فیصل صاحب سلمان محسن and everybody آپ سب لوگ کو بہت بہت بارک بات پیش کرتوں thank you very much